اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ستہ لیسوی میں مقام پیدا ہوئے آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنا اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایسے چند ہفتے قبل وفاق پا گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفاق پا گئے پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پارورش آف صلی اللہ علیہ وؑلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میشہ صچ بورتے اور عدا بورا کرتے اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق ورمین کہتے پچیس برس کی عمر میں حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے تجارت کا سامان لے کر شام گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانداری سے متاثر ہو کر حضرت خطیجہ نے انہیں نکاح کا پیدام بیجا نکاح کے وقت حضرت خطیجہ مدیوں پر بạo کی عمر ضرورت سے 40 سال تھی اور صلی اللہ علیہ ورحاتھ ایک سیل دیو اور صلی اللہ علیہ ورحاتھ ا Graham کی عمر augment جنتی جو آپ صلی اللہ علیہ ورحاتھ امر جاتے ہیں مدیوں پر رمیوں پر دیا اور تنائی میں تنائی میں اللہ تغرافیں رے ہی کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ ورحاتھ چالی سال کے حون اب دن ، اللہ تعالیٰ کے فرشتی حضرت جبرائیل آئے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکری نبی چنگ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت صدیجہ کو یہ بات بتائی وہ فوراں اللہ پر ایمان لیائیں وہ پہلی قاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بدپرستی شوڑ کر اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے مردوں میں سب سے پہلے حضرت عبوب وقل اسلام قبول کیا اور لڑکوں میں حضرت علیہ نے پھر کئی اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لیائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے یہ دیکھ کر قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخارفت کرنے لگے مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست کی جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ حجرت مدینہ حجرت کر جائیں تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کافر مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبو بکرے گار میں جا کر شکدہ اس گار کا نام گوھر گار سور ہے اور سروت مکڑی نے اس گار کے موں پر بھن کے جہتان دیا جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا گار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ورنجالہ ٹوٹ جاتا ہوا پس لوٹ گئے کچھ دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر مدینہ پہنچ گئے مدینہ کے لوگوں نے بہت کو شکر صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترپن برستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اثر سے معاشرہ بدل گیا اور تم کو عزت ملی اور گریبوں یتیم اور محتاجوں کو بھی اعترام ملا اپنی افعاد سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ادائت اور رہنمائی پر ممکنی ہے